بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح ہیں پانچویں قیامت کے علم کا کسی کے پاس نہ ہونا اور چھٹی قرآن کی عظمت بلم بن باورا کا قصہ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلم بن باورا کے پاس آئے کہ کچھ کرو بلم کے پاس اسم آزم تھا اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کر دیا مگر جب انہوں نے رشوت تھی تو یہ بہگ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کر دیا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم دوسری مومنین کی پانچ صفات اور تیسری چھے بار مومنین سے خطاب مومنین کی پانچ صفات یہ ہیں پہلی خشیت دوسری تلاوت تیسری توقل چوتھی نماز اور پانچویں سخاوت چھے بار مومنین سے خطاب ہوا اے ایمان ولو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھرنا اے ایمان ولو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اے ایمان ولو اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لئے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو اے ایمان ولو نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو نہ اپنی امانت ہو اے ایمان ولو تم اللہ سے ڈھرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اے ایمان ولو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین آمین آمین